موسیقی ایک بیٹھک کے بعد پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے رام کشن گجر نے کہا کہ راجے منتری نہ کسانوں کی سمسیہ کو مدہ مانتے ہیں نہ روزگار کو اور نہ ہی ویاپاری کرمچاری عام جنتہ کی سمسیہ ان کے لئے کوئی مدہ ہے شاید وہ کھنن کو ہی کیول ایک ماتر مدہ مانتے ہیں رام کشن نے سرکار کو انوبہ بھی ان لوگوں کا ٹولہ بتاتے ہوئے کہا کہ سرکار سرکاری نوکریوں کے بعد مارکٹ کمیٹی کے چیئرمن اور وائس چیئرمن کی نکتیوں پر بھی بیواد کھڑا ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی منچ پر ڈیبیٹ کے لئے تیار راجے منتری سمیں اور دن نشید کرے انہوں نے کہا کہ کانگریس راج کے شہسنکال میں ہوئے وکاس کاریوں کی برابری تو کیا تلنا کرنے کی بھی سوچ نہیں کر سکتے منتری انہوں نے کہا کہ منتری تو کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس سرکار بھی میں نے ہی بنوائی تھی اگر دکے سے کول بنانا چاہتے ہیں تو پہلے وہاں کے گاؤں کے لوگوں سے تو پوچھیں جا کے وہ لوگ ویروت کر رہے ہیں آپ کسی کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں نقصان کرنا چاہتے ہیں مجھے تو پھر میں اس میں ایک بات اور بھی مجھے لگتی ہے کہ یہ کسی جپارکمنٹ کیا جا رہا ہے بجائے کسانوں کا یا لوگوں کی بجائے کسی جپارکمنٹ کے لئے یہ کام کیا جا رہا ہے ایک بات میں سب سے پہلے لکھانا چاہتا ہوں کہ دو ازار چودہ میں نائنگل کی جنتہ نے انہیں یہاں سے ویدائیق بنایا اور وہ آج سرکار کے بیچ میں منتری بھی ہے اسیدار بھی ہے سرکار میں میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے ویدائیق بھی ہے اور میں بڑی وینرورتہ کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نائنگل کے ویکاس کے اوپر نائنگل کے کسی بھی ایشو پہ کسی بھی اچھے منچ پہ اگر بحث کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کے لئے تیار ہوں کبھی بھی کسی بھی چلوں مجھے بتا دے تو میں اس کے لئے تیار ہوں کیونکہ جہاں تک میرا سمجھنا ہے کہ وہ ہر بات کو گل طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس کا آقلن گل طریقے سے کرتے ہیں آج نیوز کے لئے نیرانگل سے دھرمویر کوشک کی ریپورٹ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں گئی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں